موسیقی موسیقی ایک بار پھر اللہ تعالی نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخروع کیا اور آج جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائن ٹائن فش ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کو ایک کمپاریزن لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ایک معلوم ہو سکے کہ کون کتنے پانی میں فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف سرخروع پی ٹی آئی نے ایک ایک روپے کا حساب الیکشن کمیشن میں دیا نواز شریف نے پارٹی کا اکاؤنٹ بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا پیپلز پارٹی کو ملنے والے پینتیس کروڑ روپے کے فنڈ کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں شفافیت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈ ریسنگ کا کیس اکٹھے سنا جائے وزیر اطلاع چہدری فواد حسین اور وزیر مملکت فرو خبیب کی میڈیا سے گفتگو تینوں جو سکروٹنی کمیٹی ہیں ان کی ریپورٹس جو ہیں اس کو فل فور مرتب کیا جائے اور یہ ہم نے پٹیشن بھی فائل کی ہے اور تینوں جو ہیں ریپورٹس وہ سامنے رکھی جائیں مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ فنڈنگ کی ریپورٹس جو ہیں وہ ساری قوم کے سامنے رکھی جائیں گی اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی تو ساری قوم دیکھے گی کہ سب سے زیادہ شفاف طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا تحریک انصاف نے عمران خان نے جس کے اوپر قوم کو اعتماد ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے سٹروٹنی کمیٹیاں بن چکی ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کے خفیہ آکاؤنٹس نکل رہے ہیں تحریک انصاف نے شفاف طریقے سے فنڈز اکٹھے کیے ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے فنڈنگ کے ریپورٹ سوام کے سامنے رکھی جائیں وزیر منصوبہ بندی عصد عمر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کابینہ کا اومیکرون کے بڑھتے کیسز پر اثار تشویش شہریوں کو ماس پہننے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ویکسینیشن مکمل کرنے کی تاقید اجلاعص میں بتایا گیا کہ وفاق حکومت دو ارب ڈالر کی ویکسین منگوا چکی کابینہ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بریفتنگ پاکستان ٹویکو گوٹ کی تنظیم ناوکی بھی منصوبی مزارت موسمیاتی تبدیلی اور عالمی بینک کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریف ورلڈ بینک محولیاتی تحافظ اور برین پاکستان کے لیے بائیس ارب روپے کے پر اکٹھے کرے گا وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنگلات کا تحافظ پہلی ترجی ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے اپنے ماحول کو بچانا اور گلوبل بارمنگ کو روکنا ہے دس ارب درخت لگانا ہمارا منصوبہ ہے پندرہ نئے نیشنل پارکس بنا رہے ہیں مارکٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں آن لائن تعلیم اور تربیت کو فروغ دینے کی ضرورت ورچول یونیورسٹی ملک کے دور دراز علاقوں خصوصاً بلوچستان، سن، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک دائرہ کار بڑھائے سادر ڈاکٹر آریفلزی کی ہیڈائیت اومی کرون کا پھیلاؤ کاراچی میں مصفت کیسز کی شرح آٹھ آشاریہ نو فیصد ہو گئی خیبر پختنخواہ میں ہیلتھ ایمرجنسی میں تین ماہ کی توسی وائرس نے چوبیس گھنٹے میں وزید دو افراد کی جام دے لی دنیا بھر میں کرونا کی پانچوی لہر میں تیزی امریکہ میں ایک دن میں دس لاکھ گرطانیہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار سپین میں تیرانوے ہزار اور اٹلی میں اٹھ سٹھ ہزار سے زاہد کیسز ریپورٹ چار ہزار پانچ سا دس ہلاکتیں بھارت میں نئے ویڈینٹ کی پھیلاؤں میں تیزی دلی میں ہفتہ اتوار کرفیو لگانے کا اعلان عالمی برادری کی بے حصی وعدہ وفا نہ ہوا کنٹرول لائم کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق کے خود ارادیت منائیں گے ریلیوں سیمینارز اور کنفرنسز سمیت مختلف پروگرامز کا احتمال کیا جائے گا تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کو قراردادوں پر عمل درامت کی آدھانی کرائی جائے گی مقبوصہ کشمیر میں بھارتی بربری اجاری کھل گام میں مزید دو کشمیری نوجوان شہید دو روز میں شہید ہونے والوں کی تعداد چار ہو گئی شہادتوں پر بھارت مخالف مظاہرے مظاہرین کی آزادی اور باکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید نارے بازی بارش برثباری اور یقوستہ ہمائن موی بھر میں کڑاکی کی سرطی بلوچستان، سندھ، خیبر بختونخوا، اسلام آباد، پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں اکثر مقامات پر بارش مری اور شمالی علاقہ جات نے برثباری گلگت، ہنسا، شگر، کالام، بادی لیپا میں ہر طرف برخ یو برخ ہے مل بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد نے بالائی علاقہ جات کا رکھ کر لیا بہک میں موسمیات نے آئندہ چار روز تک بادل برسنے اور برثباری کی شنید دی معاشی اصلاحات پر کاروباری افراد کا اعتماد رواہ ہفتے کے دوسرے روز بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجھان ہنڈر انڈیکس میں پانچ سا تین پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پینٹالیس ہزار کی نفسیاتی حد اگور کر کے پینٹالیس ہزار تین سا نفے پر بند پی سی بی ایوارڈز دو ہزار اکیس کے لیے نام زدگیوں کا اعلان ٹریسٹ کرکیٹر آف دیئر کے لیے آبید علی، فبواد آنم، حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی نام سے ورنڈ انٹرنیشنل کے بہترین کھلاری کے لیے بابر آزم، فخر زمان، حارس روپ اور شاہین آفریدی کا نام شامل ومن کرکیٹر آف دیئر کیٹیگری میں آلیا ریاض، انم امین، فاطمہ سنہ اور ویدادات کا انتخاب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واکستان ٹیلی ویشن نیوز میں ہوں نازیہ کمل میں ہوں سلمہ کاؤسنر اور کھیلوں کی خبروں کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے کورونا وبا کی نئے قسم اومی کرون کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو ماسک پہننے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور ویکسینیشن مکمل کرنے کی تاقید کی ہے اجلاس کے بعد وزیر مملکت فاروق حبیب کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات چودی فواد حسین نے کہا کہ صحت کارڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ انقلاب برپا کرتے گا وفاقی کابینہ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا اجلاس کو بریفنگ میں وفاقی وزیر اصد عمر نے بتایا کہ پاکستان میں اومی کرون کے مصبت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسو پیز پر مکمل عمل کیا جائے وفاقی کابینہ نے پاکستان کے کورونا سے نمٹنے کی پالیسی احساس پروگرام کے تحت تخفیف غربت اور ٹین بلین ٹری سونامی کی بین القوامی سطح پر پذیرائی کو خود شائن قرار دیا معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کابینہ کو بتایا کہ قومی صحت کارڈ کے اجراہ سے ملک میں صحت کے شعبے بشمول پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ملے گا انہوں نے بتایا کہ پبلک پرائیویٹ اشتراک سے مقابلے کی فضا پیدا ہوگی کابینہ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بنونے ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کابینہ نے متفقہ طور پر اظہار کیا کہ خیبر پختون خواہ میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی اور بے قائدگیوں کی شکایات کے بعد ای وی ایم کا استعمال اور بھی ضروری ہو گیا ہے وفاقی کابینہ نے سی پیک آثارٹی پاکستان اور وزارت محولیات چین کے درمیان تین ہزار سولر پاور جنریشن سسٹم مہیا کرنے کے معاہدے کی منظوری دی یہ سولر سسٹم گوادر میں گریلو یونٹس کے لیے مفت مہیا کیے جائیں گے وفاقی کابینہ نے مختلف تائیناتیوں وہ واحد پارٹی ہیں جن کا ایک بہت ہی تفصیلی سسٹم موجود ہے اکاؤنٹنگ کا اور فنڈنگ کا نواز شریف صاحب نے تو یہ حد کی کہ انہوں نے نونلی کا اکاؤنٹ بھی استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے پاکستان طریقہ انصاف وہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جو ایک انتہائی قانونی تفصیلی الیبریٹ سسٹم کرتی ہے فنڈنگ کا یہی جو اعتماد ہے وزیراعظم کی ذات کے اوپر یہ چھلکتا ہے ہماری پارٹی ارگنائزیشن کے اوپر وزیراعظم نے کہا کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں بعض ٹی وی چینلز نے حقائق سے ہٹ کر رپورٹنگ کی جتنا یہ شور مچا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ تو ویسی ختم ہو گیا ایک عرب اٹھ سٹھ کروڑ میں سے وہ کہتے ہیں کہ اکتیس کروڑ جو ہیں وہ فنڈز جو ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا دو بڑی ٹرانزیکشن ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے سولہ کروڑ روپے کی اب وہ اس لیے ڈبل کاؤنٹ ہو گئی کہ ایک اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے سینٹرل اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ سے وہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے دوسرے اکاؤنٹ میں اسی طرح سے جو پندرہ کروڑ روپے کا ایک اور اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹر سے ٹرانسفر ہوئے پیسے سوبوں کو جو کہ پی ٹی آئی کی سبسیڈری تھی وہ اکاؤنٹ بھی ڈبل جو ہے اس کو اکاؤنٹ کر لیا گیا اور جب آرگومنٹ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گی وزیر اطلاع چودری فواد حسین کا کہنا تھا کہ فیک نیوز سے مسائل جنم لیتے ہیں محمد نمید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے سکروٹنی کمیٹیاں بن چکی ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کے خفیہ اکاؤنٹس نکل رہے ہیں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر وزیر مملکت فرو خبیب کے اہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخی کام کر رہا ہے طریقہ انصاف نے شفاف طریقے سے فنڈز اکٹھے کیے فنڈنگ کی ریپورٹس عوام کے سامنے رکھے جائیں پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی سکروٹنی کمیٹیز بن چکی ہیں ان سکروٹنی کمیٹیز سے بھی جو ریپورٹ ہے وہ بھی طلب کی جانی چاہیے جو ان کے پاس انفرمیشن ابھی تک آ رہی ہے تو وہ کافی خفیہ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں جس تفصیل سے طریقہ انصاف نے ریکارڈ دیئے کوئی اور سیاسی پارٹی اس کا عشر اشیر بھی نہیں جمع کرا سکتی اطلاعات کے وزیر مملکت فرو خبیب نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فنڈنگ کا کیس کھلی عدالت میں سنے اور سکروٹنی کمیٹیاں نون لیگ اور پیپاس پارٹی کے ریپورٹس جلد الیکشن کمیشن کو پیش کریں فرو خبیب نے کہا کہ تحریک انصاف شفافیت پر یقین رکھتی ہے ضروری ہے کہ تینوں جماعتوں کے جو کیسز ہیں پارٹی اکاؤنٹس کے یہ الیکشن کمیشن بے شک کھلی عدالت میں سنے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہم شفافیت پر ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اس کے اوپر چلیں تاکہ پتا چلے کہ پی ایم ایل این کے جو نو خوفی آکاؤنٹس سے وہ کیوں خوفیہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنے گیارہ آکاؤنٹس جو ہیں وہ کیوں خوفیہ رکھے ہوئے تھے یہ وہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے آنے چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی ضرورت میں ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ آلودگی کی شکل میں اوزون کی تہہ کو متاثر کر رہی ہے اسلام آباد میں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور عالمی بینک کے درمیان معاہدے کے موقع پر خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے اپنے ماحول کو بچانا ہے دنیا میں اب موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے احساس پیدا ہو رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں اکرام اللہ محسوس تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شہروں کے پلاو کے باعث گرین ایریاس کا ختم ہونا فضائی آلودگی کی بڑی وجہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشئرز تیزی سے پگل رہے ہیں وزیراعظم نے خبردار کیا کہ گلوبل وارمنگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے تو اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ وانڈربل ہے کلائمٹ چینج کے لیے ہمیں سب سے زیادہ اتیاد کرنی ہے کلائمٹ چینج کو اورٹ کرنے کے لیے جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو روپنے کے لیے ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان سب سے سننا شروع کیا کہ جی موسم گرم ہونا شروع ہو گیا اگر آپ دی آئی خان کی طرف چلے جائیں تو لوگوں نے کمپلین کیا کہ بارشیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں گرمی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں اور دنیا نے اس کو بڑی دیر تک اس چیز کو اکنالج نہیں کیا ان ملکوں نے جن کی وجہ سے یہ گرمی بڑھتی جاری زیادہ طرح دنیا ہے اس چیز کو آپ اکنالج کر رہی ہے کہ ہمیں اگر میننگ فل اور سٹرانگ سٹیپس نہ لیے تو یہ صرف پاکستان ہی نہیں بڑی دنیا کے بہت زیادہ ملکوں میں اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ وزیراعظم نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا ویجن دیا ہے انہوں نے کہا کہ گرین پاکستان ویجن کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے ایک سو بیس ملین ڈالر کی گرانڈ سے ماحولیاتی تحفظ کا مقصد احسن طریقے سے پورا ہو سکے گا عالمی بینک کے نائب صدر نے ویڈیو پیغام میں گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کے اقدامات کو سراتے ہوئے کہا کہ عالمی بینک اس حوالے سے حکومت پاکستان کے ویجن کے مطابق اس کی مکمل ماعنت کرے گا اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی موجودگی میں وزارت مسلمیاتی تبدیلی اور عالمی بینک کے حکام کے درمیان معایدے کی دستاویز کا تبادلہ ہوا حکومت کے سرسبز و شادہ پاکستان کے ویجن سے ماحول کو تحفظ آسول ہوگا اور وزیراعظم عمران خان سے انصاف لائرز فورم کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کے اس ملاقات میں مختلف اہم امور پر بات چیت ہوئی اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مراتی آفتہ تبکے اور عام شہری پر قانون کا یقصہ اطلاق ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر جنوبی پنجاب سے مطالق تمام عاملات پر پیشرفت کی مستقل بنیادوں پر نگرانی کریں گے ان کا اعلات کا اظہار انہوں نے وزیر سنت و پیداوار خسرو بختیار سے ملاقات کے دوران کیا ملاقات میں پی ٹی آئی کے علاقائی تنظیمی دھانچے اور جنوبی پنجاب کی ترقی سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کو مضبوط اور فعل بنانے کی ہدایت کی انہوں نے علاقے کے لوگوں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں بالخصوص جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ورچول یونیورسٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں خاص طور پر بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی سہولت کے لیے اپنی موجودگی بڑھائے یونیورسٹی کے دارے کار میں اضافے سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو کورسز اور ای لرننگ پروگرام سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ورچل یونیورسٹی سے منطالق بریفنگ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا صدر ممکت نے کہا کہ مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں آن لائن تعلیم اور تربیت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ریکٹر ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی نے ملک میں ای لرننگ کے فروغ میں یونیورسٹی کے کردار اور کار کردگی پر بریفنگ دی بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ یونیورسٹی نے دو ہزار اکیس میں پچپن ہزار سے زائد طلبہ کو داخلے دیے جو کہ نمائیہ کامیابی ہے یونیورسٹی ملک کے مختلف علاقوں میں مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مقامی نوجوانوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مقامی ڈگری کالجز جامعات میں کمپیوٹر لیپس قائم کر رہی ہے سادر ملکت نے یونیورسٹی انتظامیہ کو عالوی میار کے مطابق کورسز ترتیب دینے کی ہدایت کی سادر ڈاکٹر آرف علوی نے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے خواتین کا کردار اہمیت کا حامل ہے فنی تربیت کا حصول نوجوانوں بالخصوص خواتین کے لیے انتہائی ضروری ہے اسلام آباد میں خوشحال پاکستان کے انوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسلام نے چادہ سال سال قبل خواتین کو حقوق دیئے اور وراست میں حصے دار بنایا جبکہ مغرب نے سال سال پہلے یہ تمام کیا ہم ایمپارمنٹ اس کو سمجھتے ہیں جس کے اندر فائنینشل ایمپارمنٹ دی انڈی وی کے فائنینشل ایمپارمنٹ عورتوں کا ہو تو ہم نے ایک چیز کو اور بھی ایڈریس کیا ہم نے یہ ایڈریس کیا مسلمانوں میں چودہ سال سال سے عورت کی وراست کا ایشو سیٹلڈ ہے چودہ سال سال پہلے عورت کی وراست دیسائیڈڈ کہ ایمپار ہوگی عورت تو اسی طرح سے ہوگی تو لہٰذا یہ قانون پاکستان میں موجود تھا مگر ہوتا نہیں تھا اس کو آسان بنایا صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ پاکستان کو نو لاکھ نرسوں کی ضرورت ہے ملک میں اس وقت صرف دو لاکھ نرسیں دستیاب ہیں ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ پاکستان کو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں میں مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے صدر مملکت نے عالا کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے انٹرپنیورز میں تعریفی اصنات اور انعامات بھی تقسین کیے اور ناظرین پہلے میڈیا کے اداروں کو کنٹرول کرنے کی آڈیوز لیک ہوئیں پھر میڈیا کے انکرز کو کنٹرول کرنے کی آڈیوز سامنے آئی اور اب جو انکرز ان کے حق میں نہیں بولتے ان کی گفتگو کو گھٹیا کہا جا رہا ہے یہ ہیں نون لیک کے راہنماوں کی گفتگو پھر یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں اور ہو بھی کیسے آخر آپ نے میڈیا کو باندھی جو بنا رکھا ہے یہ آواز تو آج آپ نے ضرور سنی ہوگی یہ کوئی اور نہیں مریم صفدر صاحبہ کی آواز ہے جو اپنے انکل پرویز رشید کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے مظہر آباد صاحب کے ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے تنز بھی ہوتا ہے مزاک بھی ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاک بھی ہوتا ہے یہ ہو رہی ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی کہ کیسے اپنے حق میں نہ بولنے والے میڈیا اینکرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ اینکرز ہمارے نکتہ نظر کو لے کر نہیں چلتے ہمارے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور تنز کرتے ہیں اور یہ سب بول کون رہا ہے نون لگی دور کے وزیر اطلاعات پرویز رشید جن کو مصوفہ کا سیاسی استاد کہا جاتا ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں جو ہمارے نکتہ نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ کالیاں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوئے جنگ اکبار کے کالم نوی صفیز اللہ نیازی کو ہٹانے پر مصوفہ کہہ رہی ہے پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کیوں ہٹایا گیا کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا تھا اس کا کالم بند کرنا بڑی زیادتی ہے جیو کے ایک پروگرام کی بات کرتے ہوئے پرویز رشید نے حسن نصار اور ارشاد بٹی کی گفتگو کو بھی گھٹیا قرار دے دیا ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ جی انکل اچھا اس سکور کارڈ میں حسن نصار صاحب نے آپ کو بتا ہے وہ ہمیں بہت گاری ہیں اور اب ایک ارشاد بٹی بھی آ گیا ایک ارشاد بٹی میں ہمیں ایڈ کر لیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو ہاں جی قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آڈیو لیکس نے ان کے چہروں کو بے نکاب کر دیا ہے ایک آڈیو ہے جو کہ بتاتی ہے کہ آزادی صحابت کی بات کرنے والے اظہار رائے کی بات کرنے والے میڈیا کی آزادی کی بات کرنے والے ان کا اصل چہرہ کیا ہے یہ ان کے اصل چہرے کو بے نکاب کرتی ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا نون لیک کی میڈیا منیجمنٹ لفافوں کی مرہونے منت ہے صحافیوں کے لیے نازبہ الفاظ استعمال کرنے پر ان کو شرمانی چاہیے ناظرین ملک بھر میں چوبیس گھنٹے میں کورونا وائرس کے چوالیس ہزار ایک سو اٹھانویں ٹیسٹ کیا گئے جن میں سے چھہ سو تیس مصفت رپورٹ ہوئے مصفت کیسز کی شرح ایک آشاریا چار دو فیصد رہی گزشتہ روز کورونا سے متاثرہ دو افراد بھی جہاں بھاک ہوئے گزشتہ روز چوالیس ہزار ایک سا اٹھانویں ٹیسٹ کیے گئے چھہ سو اکتالیس افراد کی حالت تشبیش ناک ہے ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں آٹھ لاکھ چراسی ہزار پانچ سو پندرہ افراد کو ویکسین لگائی گئے ملک بھر میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد پندرہ کروڑ نوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ادھر کراچی میں کورونا کے اومیکرون ویرینٹ کے کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے محکمہ سی حسن کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق زلہ جنوبی میں اومیکرون کے اب تک انتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں زلہ غربی سے تئیس اور ائرپورٹ کے علاقے میں اکیس کیسز رپورٹ ہوئے زلہ مریر اور کورنگی میں دو دو افراد میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ زلہ شرکی اور زلہ وستی میں بھی دو دو کیسز رپورٹ ہوئے مجموعی طور پر ایک ائر ملکی سمیت 101 افراد اومیکرون ویرینٹ کا شکار ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کورونا کی پانچوی لہر میں تیزی آگئی ہے نئے ویرینٹ اومیکرون نے پنجے گارنا شروع کر دیئے جسے کیسز اور ہلاکتیں بڑھنے لگی ہیں چوبیس گھنٹے میں تیرہ لاکھ چاون ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس داران چار ہزار پانچ سا دس سے زائد ہموات ریکارڈ کی گئیں امریکہ میں ایک دن میں دس لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں دو گنات زیادہ ہیں یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے فائزر بوسٹر شارٹ کو بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے منصور کر لیا ہے برطانیہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار سپین میں تیرانوے ہزار اور اٹلی میں اٹلی میں اٹھ سٹھ ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے بھارت میں تیزی سے پھیلتے کرونا کی وجہ سے نئی پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں ایک دن میں سنتیس ہزار سے زائد کیسز اور ایک سات سنتیس ہلاکتوں کے باعث دلی میں ہفتہ اتوار کو کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ ریاست تلنگانہ اور ممبئی میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں بھارتی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی رات کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے جبکہ سینما، مالز اور ریسٹرنٹس پر پچاس فیصد افراد کو اجازت دی گئی ہے کچھ بات کریں گے مقبوزہ وادی کشمیر کی اور کشمیر کی صورتحال کی کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم حق خود ارادیت اس احد کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ جدو جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے پانچ جنوری انیسو انجاز کو ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں عالمی ادارے کے زیر احتمام رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے کشمیریوں کے حق کی حمایت کی گئی تھی اس دن کو منانے کے لیے دنیا بھر میں ریلیوں سیمینارز اور کانفرنسز سمیت مختلف پروگرامز کا احتمام کیا جائے گا جن میں اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کو حل کرنے کے حوارے سے اس کی اپنی قراردادوں پر عمل درامت کی ذمہ داری یاد دلائی جائے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق الجماعتی حریت کانفرنس کے راہنماؤں نعیم احمد خان شبیر احمد ڈار حلال احمد اور عبدالس سمد انقلابی نے عالمی ادارہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے تصفیعے کے لیے ایک واضح لاحی عمل سامنے لائیں تاکہ کشمیریوں کو موڈی کے فیستائی بھارتی حکومت کے ہاتھوں اپنی زندگیاں زمین اور شناخ کھونے سے بچایا جا سکے حریت راہنماؤں نے حق کے خود ارادیت کی جد و جہد ہر صورت جاری رکھنے کے آزم کا عیادہ کیا سیرنگر، گاندربل، حاجن، سوپور اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپن کیا گئے ہیں جن میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ موڈی حکومت کو مسلم اکثریتی جمعہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ظالمانہ اقدامات سے روکے دوسری جانب بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں زلاق الگام کے علاقے اوکے میں محاصر اور تلاشی کی کارروائی کے دوران مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد چار ہو گئی اس سے قابل فوجیوں نے گزشتہ روز سیرنگر میں دو نوجوانوں کو شہید کیا تھا ان شہادتوں پر نوجوانوں کے آبائی علاقوں کو الگام اور حاجن میں بھارت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے مظاہرین نے آزادی اور پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور اب کچھ بات ہو جائے موسم کی اسلام علیکم موسم کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علیہ ناظرین موسم کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں ملک میں کہیں بارش تو کہیں برف باری کا سلسلہ جاری ہے بالائی علاقوں میں برف باری سے سفیدی چھا گئی ہے وقفے وقفے سے جاری برف باری اور بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ملک کے ہر علاقے میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بارش ابھی رکنے والی نہیں یہ برسے گی اور خوب برسے گی اور پھر سردی ہے کہ ہر سو قدم جمع رہی ہے سکردو ہو گلگت ہنزہ شگر یا پھر چلاس سب علاقوں نے برف کی چادر اور رکھی ہے اور یہی حال ہے بابو سر ٹاپ فیری میڈو شوگران ناران اور کاغان کا بھی جہاں دور دور تک سفید برف کا راج ہے اب ذرا بالائی علاقوں سے تھوڑا نیچے اترتے ہیں یہاں بھی برف ہے اور بہت زیادہ برف ہے اپٹ آباد، ایوبیا، نتیہ گلی، ٹھنڈیانی اور ملکہ کوسار مری میں بھی برف باری جاری ہے اور اس برف باری سے محضوظ ہونے کے لیے سیاہوں نے بھی علاقوں کا رخ کر لیا ہے لائف نو فال لے کر رہے پہلی بار تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور باقی تو اسوں میں پیغام ہے کہ یہاں پہ آ جائیں اور انجوائی کریں پہلے میں دو تین دفعہ آ چکا ہوں لیکن جب بھی آتے تھے برف باری نہیں ہوتی تھی بڑا مزہ آیا یہاں کے لوگوں سے مل کے یہاں کے ویدر کو دیکھ کے جہاں برف نہ پڑ سکی وہاں قصر بارش نکال رہی ہے اسلامباد، راولپنڈی، مردان، لوردیر سمید خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بادل جم کر برس رہے ہیں چمن، سبی، کلات اور زیارت میں بھی بارش جاری ہے بلوچستان اور کوہ سلمان کی ندی نالوں میں تغیانی کی وارننگ جاری کر دی گئی مران شاہ سمید شمالی وزرستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی پنجاب میں بھی بادلوں کے ڈیرے کئی علاقوں میں جم کر برس بھی رہے ہیں لاہور، ساہیوال، چنیوٹ، شورکوٹ، سیالکوٹ، جراموالا میں بارش سے خوشک موسم کی چھٹی ہو گئی اوکارا، پنڈی گیب، کمالیا، پاک پتن، پسرور اور میرپور میں بارش کا سلسلہ جاری ہے مہتمہ موسمیات کے مطابق بارشوں سے ڈیمو میں پانی بھرنے لگا ہے زریمہ ہیرین کے مطابق یہ بارش فسنوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی عبدالحفیظ، پاکستان ٹیلی ویجن نیوز ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ بلوچستان کے شمالی اور جنوبی ازلہ میں موصلہ دار بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے شدید بارشوں نے مکران ڈیویجن کے بیشتر علاقوں میں تباہی مچائی ہے صوبائی حکومت نے کسی بھی ناغہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم میں اور انتظامیہ کو ہائی الٹریننگ کی ہدایت کی ہے تفصیل بتائیں گے سرفسرہ شیخ اپنی اس رپورٹ میں صوبائی دارل حکومت کوئٹا سمیت بلوچستان کے شمال اور جنوبی ازلہ میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے چوبیس گھینٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش بلوچستان کے جنوبی علاقے پسنی میں ستر میلی میٹر گوادر میں ستاون اور مارا میں ستائیس جبکہ جیونی میں چوبیس میلی میٹر ڈیکارڈ کی گئی زیارت اور سنجاوی کے ملحقہ علاقے چوتیر شیرین نشپہ سمیت خانوزہی کانمہ ترزہی میں بھی برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام ازلہ کی انتظامیہ کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے ابھی تک کوئی کیجولٹی ریپورٹ نہیں ہوئی ہے رات جو بارشیں ہوئی ہیں کیج کیریہ میں وہاں پہ کچھ ہاؤس ڈیمیجز ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے پی ڈی ایم اے نے بھی اپنے اقدامات اٹھائے محکمہ موسمیات کے مطابق جمن، قلعہ عبداللہ، دالبندی، نوکنڈی اور چاغی کے علاقوں میں گرہ جمع کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے 31 دسمبر سے شروع ہونے والا بارشوں کا یہ سلسلہ 6 جنوری تک جاری رہے گا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کے جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سر فراز شیخ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوئٹا ناظرین گلگت بلتستان میں کل رات سے جاری برکباری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے برکباری سے سردی کی شدت میں اضافہ اور کئی بالائی علاقوں میں سڑکوں کی بندش سے زمینی رابطہ بھی منکتہ ہو گیا ہے تفصیل محمد علی عالم کی اس رپورٹ میں گلگت بلتستان میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش اور برکباری کا سلسلہ جاری ہے بالائی علاقوں میں برکباری اور نشبی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے لوگ گروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں گلگت، سکردو، گانچے، غزر، دیامر، استور، ہنزہ، نگر، کھرمان اور شگر میں برکباری کے باعث معاملات زندگی شدید متاثر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گلگت بلتستان کے شہری علاقوں میں دو سے تین جبکہ بالائی علاقوں میں آٹھ سے دس انچ تک برخ پڑ چکی ہے شدید برکباری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے اور بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بن ہونے سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہیں گلگت بلتستان میں سردی سے بچنے کے لیے مقامی لوگ دیسی کھانوں کا استعمال کرتے ہیں محکمہ مصمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں براباری کا یہ سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہے گا محمد علی عالم پی ٹی وی نیوز گانچے روخ کریں گے لاہور کا اور آپ کو آگاہ کریں لاہور میں گزشتارات سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور فضائی آلودگی میں واضح کمی آئی ہے صدرہ آسم رپورٹ کریں گی طویل انتظار کے بعد آخر موسم نے کروٹ لی اور لاہور میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی جس سے شہر میں کئی دنوں سے چھائی فضائی آلودگی اور سموگ میں کمی ہوئی اور عوام نے سکھ کا سانس لیا موسم کے بہتر ہوتے ہی لوگ گھروں سے نکل پڑے اور پکوڑوں اور سموسوں سے خوب لفتندوز ہوئے بہت پیارا موسم ہے اور لاہوری ماشاءاللہ جیسے کہ موسم اچھا ہو تو کھانے پینے کے حوالے سے بہت انجوائے کرتے ہیں پارکوں میں رون کے بحال ہو گئی اور شہریوں نے موسم کو خوب انجوائے کیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ تین روز تک مطلع عبر آلود رہے گا اور ہلکی بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ ہونے والی بارش سے سموگ اور دھند میں کافی حد تک کمی آئے گی صدر آسم پاکستان چلویزن نیوز لاہور اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب آ گیا ہے آئی اس پی آر کے مطابق گوادر اور تربت کے نشیبی علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہونے سے مقامی آبیدی اور سیاہوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاک فوج کے دستوں نے فوری طور پر سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیہ شروع کر دی ہیں سیلابی پانی میں فسے افراد کو محفوظ مقامت پر منتقل کیا جا رہا ہے اور آزاد کشپیر میں بارشوں اور برفباری کے باعث بیشتر علاقے شدید سردی کیلہ پیٹ میں آ گئے ہیں اور ان علاقوں میں نظام زندگی متاثر ہوا ہے بیشتر علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ گزشتہ رات شروع ہوا جس کے ساتھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بالا علاقوں میں برفباری کے باعث درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گر گیا ہے وادی نیلم کی ہیڈکوارٹر تھٹھا مقام شادرہ اور کیل سمیت وادی گریز وادی سرگن وادی شونٹر میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے وادی جہلم کے زیرین علاقوں میں بارش بالا علاقوں لیپا لمنیا زلہ باغ راولا کوٹ سمیت پونچ ڈیویزن کے تمام ازلہ میں بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور آپ کو آگاہ کریں صوبہ سندھ میں بھی موسم سرما کی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش ہوئی بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے کراچی سے ریپورٹ کریں گے زیشان احمد سردی کے موسم کی بارش شہر قائد کے لوگوں کے انجوائیمنٹ کا زریعہ بنی لوگوں نے عبر آلود موسم اور ہلکی پھلکی بارش کو بھرپور انجوائی کیا تھنڈی ہواوں کے جھوکے اور ریم جھم پڑتی ہوئی پھوار کے ساتھ پکوڑے سموسے اور چائے عوام کی تفریقہ بہترین زریعہ بنے شاندار موسم جو ہے وہ اتنا بھیگا بھیگا موسم دیکھیں یہ گرم گرم کچوری محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ ساتھ جنوری تک جاری رہنے کا امکان ہے یہی ہوایں پھیلتے ہیں شام یا رات سندھ میں داخل ہوں گی ویسٹرن سندھ کے راستے سے یعنی دادو اور کیردھر اور پھر سکھر لارکانہ جیکویباد نواب شاہ شکارپور ان سب اریاز میں اور پھر کراچی میں بھی اچھی بارش متوقع ہے چار جنوری کی شام یا رات سے لے کے یہ سلسلہ پھر چھے تاریخ کے صبح تک رہے گا چھے تاریخ کو پھر اس میں کچھ وقفہ آ سکتا ہے اور پھر ساتھ کو ایک دوبارہ یہ ہوایں دوبارہ سے بارش بسانے کا باعث بنے گی کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر ازلا نوشیر و فیروز اور نواب شاہ میں بھی بادل برسے جس سے موسم خوشگوار اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا زشان احمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی اور پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے گلیات میں برف باری سے متاثرہ شارعہوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے پشاور سے امجد علی خان کی یہ ریپورٹ دیکھئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ میدانی و بلائی علاقوں سمیت جنوبی اسلام اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے گزشتہ روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ آج بھی وقفے وقفے سے جاری ہے اور پشاور سمیت صبح کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش پڑا چنار میں بیس میلی میٹر ریکارٹ کی گئی دیر میں انیس تملگرہ میں چودہ پشاور گیارہ چرات گیارہ سیدو شریف دس اور بلہ کورٹ میں آٹھ میلی میٹر بارش ریکارٹ ہوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اب تک ملمجبہ میں نو انچ جبکہ کلام میں چھ انچ برف باری ہو چکی ہے بارشوں اور برف باری سے شمالی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے امجد علی خان پاکستان ٹیلویجن نیوز پشاور اور آخر میں ملک کے چندہ ہم شہروں کی ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ شیوں ہیں اسلام آباد چھے لاہور آٹھ کراچی سترہ پشاور آٹھ کوئٹہ چھے گلگت منفی دو مزفر آباد دو مری ایک دیر منفی ایک مالم جببہ منفی دو چترال دو راولہ کورٹ دو فیصل آباد نو ملتان آٹھ سرگودہ آٹھ سری نگر ایک جمہو بارہ لہ منفی ساتھ پلوامہ منفی ایک انتناگ ایک شپیہ منفی ایک اور بارہ مولہ میں منفی ایک ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا رخ کریں گے کچھ قومی خبروں کا لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کمبے کی تشکیل کے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ بڑھاپے کا سہارا بچوں کی زیادہ تعداد نہیں بلکہ قابل اور لائک اولاد ہوتی ہے سوچ بدلو زندگی بدلو مفت مشوری اور قابل بروسہ سہولیات کی حصول کے لیے مفت کال کریں میکمہ بہبود آبادی حکومت پنجاب بری کے بعد خبرنامے میں شامل کریں گے کچھ قومی خبریں سینٹ اجلاس میں زمنی مالیاتی بل دوہزار اکیس پیش کر دیا گیا سینٹ تیم دن میں مالیاتی زمنی بل دوہزار اکیس پر سفارشات مرتب کرے گا ایوان میں آہم کانون سازی بھی کی گئی اس سے مطالق مزید آگاہ کریں گی محمد مصر عباس سینٹ اجلاس چیئرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا وزیر خزانہ شوقت ترین نے مالیاتی زمنی بل دوہزار اکیس ایوان میں پیش کیا وزیر خزانہ نے ایوان کو بتایا کہ بل میں لگجری اشیاء پر ٹیکس لگائے گئے ہیں ان ٹیکسس سے عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اپوزیشن ارکان نے مالیاتی زمنی بل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بل میں غریب امام کا خیال رکھا جائے ایوان نے خواتین کو کام کی جگہ پر حراسگی کے خلاف تحفظ ترمیمی بل دوہزار اکیس قومی کمیشن برائے حقوق تفل ترمیمی بل دوہزار اکیس نظام انصاف برائے نو عمر افراد ترمیمی بل دوہزار اکیس اسلام بادداروں خلافہ تحفظ تفل ترمیمی بل دوہزار اکیس بھی منظور کر لیے بل انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیری مزانی نے پیش کیے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے قائدہ ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ آڈیو لیکس نے ان چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ماضی میں وزیر اعظام ہاؤس سے میڈیا سل کی سربراہی کرتے رہے انہوں نے کہا کہ صحافی کے لیے نازبہ الفاظ استعمال کرنے پر مریم نواز اور پرویر رشید کو شرمانی چاہیے ملک کے نام بر صحافیوں پر اضامات لگانا نون لیگ کا وطیرہ ہے وقت آگیا ہے کہ پاکستانی قوم ان کے چہرے پہچانے وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر سید فقر امام نے کہا کہ ملک میں زراد کے فروغ کے لیے نامیاتی زراد پر توجہ دینا ہوگی پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم کی ترجیحات میں تعلیم اولین ترجیح ہے ساڑھے تین سالوں میں ایک لاکھ بیاسی ہزار بچوں کو سکولرشپس دیے گئے ہیں علی محمد خان نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں نے سرکاری خرچوں پر ذاتی دورے کیے جبکہ وزیر اعظم امران خان نے ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر دورے کیے انہوں نے کہا کہ چالیس سال بعد افغانستان پر اتنے ممالک کا اجلاس منعقد کر آیا گیا عالمی برادری نے پاکستان کے موقف کی تائید کی انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مسائل سے آگاہ ہے ترجیح بنیادوں پر یوری اکھاد کی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے کسان کارڈ حکومت کا تاریخ اقدام ہے علی محمد خان نے کہا کہ ملک کے تمام اسپتالوں میں بنیادی سہولیات فرام کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے واقع اٹھ کرنے سے کورم کی نشان دہی پر سینیٹ اجلاس جمعہ صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا محمد مظرباز پاکستان ٹیلیوین نیوز اسلامباد الیکٹرانک فوٹنگ مشین اور اوبرسیز بوٹنگ پر برازیل کے تجربات سے مستفید ہونے کے لیے سیکیٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں واپنے پاکستان میں برازیل کے سفیر سے ملاقات کیے ہیں سیکیٹری الیکشن کمیشن نے برازیل کے سفیر کو انتخابات میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے نئے قوانین کی روشنی میں ایم وی ایم اور آئی ووٹنگ پر کیے گئے پائلٹ پروجیکٹ سے مطالق بریفنگ دی ملاقات میں دونوں اطراف سے اس سلسلے میں ماہرین کی سطح پر رابطے تربیت اور الیکشن کمیشن کے سٹاف کی اس تعدادے کار کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی سیکیٹری الیکشن کمیشن اور برازیل کے سفیر نے انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر مشترکہ طور پر کام کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان نئے پاکستان کے خواب کو حقیقت سے ہم کنار کرنے کے ہمہ وقت سرگر میں عمل ہیں انہوں نے ملک کے طول و عرض میں عوامی امنگوں کے مطابق میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں ایسا ہی ایک منصوبہ لیلہ سے جہلم ڈویل کیریج وے بھی ہے جیسے وزیراعظم نے ماش تک مکمل کرنے کے ہدایت کر دی ہے اس بارے بھی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے وزیراعظم عمران خان کا ملکی ترقی اور خوشحالی قویین تکمیل کی جانب کامسان وزیراعظم عمران خان کو وسیطر علاقے کی ترقی کے زامن منصوبے لیلہ تا جہلم ڈویل کیریج وے پر دورہ لاہور کے دوران تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم نے لیلہ تا جہلم ڈویل کیریج وے منصوبے کے لیے پنجاب کے ترقیاتری بیجٹ میں فنڈز مختص کرنے کی خصوصی ہدایت کی وزیراعظم نے لیلہ تا جہلم ڈویل کیریج وے منصوبہ مارچ دوہزار تئیس میں مکمل کرنے جبکہ منصوبے کا پہلا فیز انٹرچینج ایم ٹو سے پردادن خان اور دوسرا فیز تحصیل جہلم میں مصری موٹ سے بخاری چوک تک رمہ سال جون تک مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے علاقے کے عوام کے دیرینہ مطالبے پر ایک سو اٹھائیس کلومیٹر طویل یہ چہرہ پچار سال بعد تعمیر کی جا رہی ہے جس کی لاغت سولہ عرب روپے ہے اس کی تعمیر سے لاکھوں افراد کو روزگار کے نئے مواقع میں اثر آئیں گے یہ منصوبہ جہاں عام دورفت اور سیاحت کو فائدہ پہنچائے گا وہیں کسانوں کی ذریع اجناس کھیت سے منڈیوں تک پہنچانے میں بھی موامن ثابت ہوگا اور ناظرین ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کار بھی حکومتی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان سٹوک ایکسٹین میں تیزی کا روجہان برکر آ رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو تین پوائنٹس اضافی کے ساتھ پینٹالیس ہزار کی نفسیاتی حد ایک تفاہ پھر عبور کرتے ہوئے پینٹالیس ہزار تین سو نمبر پر بند دوسرے جانب انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی استحقام دیکھا گیا عبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کو شمسی صوبہ قرار دینے کے بعد صحت و تعلیم کے تمام مراکز کو شمسی طوانائی پر منتقلی کے اقدامات جاری ہیں اب تک جنوبی پنجاب کے گیارہ سو پرائمری سکولوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ملتان سے فرحان مرسا پنجاب میں متبادل ذرائع کے حصول کے لیے قابل تجدید طوانائی کے کئی منصوبے تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں ان منصوبوں کا بنیادی مقصد طوانائی ضروریات کے مطابق بجلی کی پیداوار کے باوجود عوام کو مہنگی بجلی جیسے اہم مسئلے سے نمٹنا ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹری کو سولارائز کرنے کے منصوبے کا افتتا کرتے ہوئے سبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر اکتر ملک کا کہنا تھا کہ صرف تین کروڑ روپے کی لاغت کے منصوبے سے ادارے کو سلانہ چار لاکھ بیس ہزار یونٹس دستیاب ہوں گے تین سو کلو وارڈ کے شمسی منصوبے سے فی یونٹ پیداواری لاغہ صرف سات روپے آئے گی جبکہ ادارے کو سلانہ بجلی کی مد میں ایک کروڑ تیرہ لاکھ چالیس ہزار روپے کی بچت ہوگی چوبیس ہاں بیسک ہیلس یونٹ انشاءاللہ اس سال دسمبر اور جنوری تک یہ مکمل ہو جائیں گے چودہ ڈسٹیک ہیڈکوارٹر ہسپتال مکمل ہو جائیں گے ایسکو مارڈل پر یونیورسٹیوں کو سولر پر منتقل کر رہے ہیں وزارت توانائی کی جانف سے اسلامی یونیورسٹی باہلپور اور چلڈرن ہسپتال ملتان کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ نشتہ ہسپتال کی امرجنسی کو اگلے چند روز میں ایک سو پچاس کلو وارڈ کے شمسی پینل سے منسلی کر دیا جائے گا شمسی توانائی کا زیادہ استعمال ملک میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ محلیاتی نظام کی حفاظت میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے فرحان مرزا پاکستان ٹیلیویزن نیوز ملتان اور یہاں آپ کو بتائیں ہندو یاتریوں نے گردوارہ جنمستان ننکانہ صاحب کا دارہ کیا اور مذہبی رسومات ادا کی ہندو یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور امن و امان کے بارے میں بھارتی میڈیا میں ہونے والا پروپیگنڈا بلکل بے بنیاد اور منکھڑت ہے اس پارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے جعوید احمد معافیہ ہندو یاتریوں نے ننکانہ صاحب میں ایک روز قیام کے دوران گردوارہ جنمستان سمیت دیگر گردواروں کی یاترہ کی اور وہاں اپنی مذہبی رسومت ادا کی انہوں نے شاندار مہمان نوازی پر حکومت پاکستان اور مطروقہ وقم املاک بورڈ کا شکریہ ادا کیا ہے بولی جاتی ہیں یا جو باتیں فیلائی جاتی ہیں اس سے بلکل اپوزیٹ ہے ہمارے جو آنے سے پہلے جو ہمارے جہن میں تھا اور یہاں جو ہمیں ملا ہے بہت فرق ہے وہ بلکل اپوزیٹ ہے تین دن جو ہے میں یہاں سے پی آئی اے کا جہاز لے کے جا رہا ہوں ڈیلی اور بیس فیبرری کو ائر انڈیا کا جہاز لے کے آوں گا اور اسی ائر انڈیا کے جہاز میں انڈین یاتری ہوں گے جن کو ڈائریکٹ پشاور میں اترے گا ہندو یاتنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اخلیتوں کے ساتھ سلوک مذہبی ازادی اور امروان کے بارے میں بھارتی میڈیا میں ہمیشہ منگرد اور بے بنیواز پرابوگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان میں خود کو بارہ سے زیادہ محفوظ تصور کر رہے ہیں مہمان نوازی تھی اتنی ہمیں اپنا پن ملا یہاں پہ آکے ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم کوئی بلایت میں آئے ہیں کسی کو بھی کوئی ڈر نہیں تھا جتنا ہم نے سنا تھا لیکن ویسا ماحول نہیں ملا سب کے اندر ریسپیکٹ تھا پیار تھا اپنا پن تھا مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس میں بیہر رکھنا یہ پتہ نہیں بیہر کیوں ہو گئے ہیں دونوں پردان منتری ملے اور یہ راستے کھول دیں سجے ہوئے گردوارے وغیرے سارے مندر جو گئے وہ بھی بہت اچھے ہیں ہم کو بہت اچھا لگایا آکے پاکستانی حکومت اور عوام کی شاندار مہمان نوازی سے خوش ہندو یادیوں نے بار بار پاکستان آنے کی خویش کا بھی اظہار کیا ہے کھانے میں کوئی کمی نہیں گھومنے پھرنے میں کوئی کمی نہیں آپ کے سیکیورٹی پاکستان گورنمنٹ کے سیکیورٹی میں کوئی کمی نہیں سنتوں کے ساتھ اتنا موقع کبھی نہیں ملے گا ہم کو پہلی بار ملے ہم بہت اتنا خوش ہے بہت خوش ہم جو اپنے دیش میں گھمرے تھے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے بہت ہی اچھا لگا دوبارہ آنے کو بہت ہی من کرے گا پھر سے آنے کا ہوں میں تو سوچوں گے میرے بچوں کو بھی وہ لوگ کے چلو تو ان لوگ بھی ننکانا صاحب میں قیام کے دون ہندو یادیوں نے اپنے عزیزوں کارب اور دوستوں کو تحفہ میں دینے کے لیے مختلف اشعہ کی خریداری بھی کی پاکستان میں چار روز قیام اور مذہبی رسومات کی اداگی کے بعد ہندو یادی خوشگواہ یادوں کے ساتھ اردو اور پنجابی زبان کے ممتاز شائر فلمی نقمانگار اور نامبر صحافی تو فیل ہشار پوری کو مدہوں سے بچھڑے انتیس برس بیت گئے ہیں ان کے شائری اور عدوی خدمات کے حوالے سے ریپورٹ کر رہی ہیں لاہور سے وردہ سلیم اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا پاکستانی افواج کے جنگی ترانے کے خالق تو فیل ہشار پوری 17 جولائے 1914 کو ہشار پور مشریق پنجاب میں پیدا ہوئے تھے ہشار پور کے سکول سے بطور استاد اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے توفیل ہشار پوری جلسوں میں شائری بھی کرتے تھے توفیل ہشار پوری نے لاہور سے مہانہ میفیل اور صاف گو رسالہ نکالا ان کے شیری مجموعوں میں شولہ جام تدید شکوا شامل ہیں انہوں نے 1946 میں فلمی نقمانگاری کی ابتدا کی چاند ہسے دنیا بسے روئے میرا پیار درد بھرے دل کے میرے تو اٹھ گئے تار میری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چک ہی رہے انہوں نے ناتیا کلام بھی تخلیق کیا حکومت پاکستان نے توفیل ہشار پوری کو ان کی عدبی خدمات کے اطراف میں باداز مرک صدارتی تمگوہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا چار جنوری 1993 کو لاہور میں انتقال کر گئے توفیل ہشار پوری آج ہم میں نہیں تاہم ان کی عدبی خدمات کے باعث وہ آج بھی اپنے مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں وردہ سلیم پاکستان ٹیلیویجن نیوز لاہور اور آپ کچھ بات کریں گے کھیل اور کھیلاریوں کی